موسیقی 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 دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے ساتھ ساتھ آکڑے کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو سب کچھ جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما ویرات کولی اور سورے کمار یادہو میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز میں بھارتی ٹیم نے دو شونیا سے عجیب بڑھت پرابت کر لی ہے بھارتی ٹیم اب نیوزیلینڈ کے خلاف مقابلے میں کلین سویپ کرنے کے لیے میدان پر اترنے والی ہے آپ کو بتا دے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ انتیم مقابلہ باقی ہے ایسے میں اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہو چکی ہیں جہاں پر دونوں ٹیموں کے بارے میں ہم وستار سے بات کر رہے ہیں جہاں پر آکڑوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک 115 میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے 57 مقابلوں میں جیت درج کریے تو وہیں 50 مقابلوں میں بھارت کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ 7 مقابلے بے نتیجے ثابت ہوئے ہیں اور ایک مقابلہ ڈراؤ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ بھارتی سرزمی پر ریکارڈ کے بارے میں بات کریں تو بھارتی سرزمی پر دونوں ٹیموں کے بیچ 49 مقابلے کھیلے گئے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے 28 مقابلوں میں جیت درج کریا تو وہیں 8 مقابلوں میں ہار کا سامنا بھی کیا اور تین مقابلے بے نتیجے بھی ثابت ہوئے ہیں ایسے میں آکڑوں کے انسار بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ سے کافی زیادہ آگے ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کو پانچ وگٹ سے ہرا دیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم اس میدان پر نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلنے کے لیے پاس سال بعد اتر رہی ہے اس اسٹیڈیم کے آکڑوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر پانچ مقابلے کھیلے گئے ہیں جہاں پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے تین بار جیت حاصل کر لیا تو وہیں بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم نے دو بار جیت درج کری ہے ایسے میں یہاں پر جو بھی کپتان ٹاؤس جیتے گا وہ ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کی چیشتھا کرے گا یہاں پر پہلی پاری کا آسٹ اسکور تین سو دو رن ہے تو وہیں دوسری پاری کا آسٹ اسکور دو سو سٹسٹ رن ہے اور مقابلے کی آسٹ اسکور کی بات کی جائے تو دو سو پچیاسی رن ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میدان پر جم کر رن برستے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس میدان پر چار سو اٹھارہ رن پانچ وگٹ کے نقصان پر سب سے بڑا سکور بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بنایا تھا تو وہیں سب سے کم سکور دو سو پچیس رن پر آل آؤٹ ہو کر ساؤت افریقہ کے بھارت کے خلاف بنایا اس کے علاوہ سب سے بڑا ٹارگیٹ چیز کرنے کا ریکارڈ بھی بھارت کا آسٹریلیا کے خلاف 295 رن کا ہے اتنا ہی نہیں سب سے کم سکور کو ڈیفینڈ کرنے کا کارنامہ 247 رن بھارت کا آفریقہ کے خلاف ہے ایز ہمیں اس میدان پر زیادہ تر بھارتی ٹیم کو جیت ملی اور بھارتی ٹیم کافی زیادہ مضبوطی حاصل کرتے ہوئے ہمیں انتیم مقابلے میں دکھائی دینے والے ہیں اس میدان پر وکٹ کے بارے میں بات کریں تو ہالکر اسٹیڈیم کی وکٹ آم طور پر بلیبازوں کے بکش میں ہوتی ہے ایک سمان اچھال اور چھوٹی باؤنڈری کھیلنے پر بلیبازوں کا دب دبہ بنا رہتا ہے ایک سمیں پر یہاں سہواگ نے جوش اور فورتی کے ساتھ کھیلا اور 2011 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اس ریکارڈ بریکنگ ڈبل سینچوری کی رچنا کی بھلے ہی ہم 2006 کے سمیں میں اور پیچھے جائیں بھارت نے انگلینڈ دوارہ نردھاری 289 رنوں کے لکشے کو ساتھ وکٹ شیش رہتے حاصل کر لیا ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میدان بلیبازوں کے لیے کافی زیادہ فائدے مند اور بلیباز اس میدان پر جم کر رن بٹوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی طرف سے فن ایلن اور کونوے پاری کی شروعات کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ مدی کرم میں مارک چیپ مین اور ہنڈری نکولس کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے گیلن فلیپس اور کپتان ٹوم لیتھم کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اتنا ہی نہیں آل راؤنڈر کے روپ میں دوریل مچیل بریسویل اور سینڈنر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ گیندباز کے طور پر لاؤکی فرگیوسن، ٹکنر اور ہنڈری گیندباز ہی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو بھارتے ٹیم کی پلائنگ 11 کے بارے میں بات کریں تو ایک کی طرف بھارت کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کا کام کپتان روحیت شرما اور گل کریں گے دونوں نے ابھی تک ٹیم کو شاندار شروعات دیے ایسے میں یہاں پر کوئی بدلاو نہیں ہونے والا ہے اس کے علاوہ مدھکرم میں تیسرے نمبر پر ویرات کوہلی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں حالانکہ ان کو آرام دے کر پٹی دار کو ڈیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے انیتہ ویرات کوہلی ہی کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ سورے کمار یادو اور عشان کشن بلیباس کے طور پر کھیلیں گے ساتھ میں اور راؤنڈر کے ذمہ داری سبھالنے کے لیے اپ کپتان ہاردک پانڈیا اور واشنگٹن سندر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں حالانکہ یہاں پر کلدیب یادف کو آرام دے کر یوجویندر چہل کو کھلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تیز گیدباس کے روپ میں محمد سراج کو آرام دیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ پر عمران ملک کو کھلائے جانے کی امید ہے ساتھ میں شاردل تھاکر اور محمد شمی کو کیسے ہوئی دکھائیں گے ایسے میں بھارتیے ٹیم انتیم مقابلے میں دو بدلاف کے ساتھ اتر سکتی ہے اس کے علاوہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ سیریز کا انتیم مقابلہ 24 جنوری کو مدی پردیش کے اندور شہر میں اس تھیت ہولکر انٹرنیشنل اسٹیڈیم پر ہونے والا ہے جو بھارتیے سمیں نسار ساڑھے بارہ بجے سے کھیلا جائے گا دراصل ساڑھے بارہ بجے سے لائف کوریج ٹی وی پر پرارام ہو جائے گی جس کے بعد ایک بجے سکہ اچھالا جائے گا تو وہیں ڈیڑھ بجے پر پہلی گیند پھینک دی جائے گی ایسے میں اس مقابلے کا لائف پرساران آپ اسٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں تو وہیں آن لائن لائف پرساران آپ ڈیزنی پلس ہاتھ سٹار پر دیکھ سکتے ہیں ڈیزنی پلس ہاتھ سٹار پر آنند اٹھانے کے لیے آپ کا سبسکرپشن ہونا انیوار رہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انتیم مقابلے میں بھارتی ٹیم جیت درج کر پائے گیا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد